اس پریکٹیکل میں ہم نے کیا فائنڈ آٹ کرنے ہیں ہم نے ریفریکشن چیک کرنی ہے گلاس لیپ کے سرے آپ نے ریڈنگ سکرہ لے لی تھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے ہیں پوائنٹ مارک کر لینے یہ انسیڈنٹ پر آپ کیا اے بی پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پر یہ کراس کر رہی ہے وہ آپ کے پاس او پوائنٹ ہے نیکس پوائنٹ بی سی این ڈی سب سے پہلے او پوائنٹ پر آپ نے نارمل جا کرنے آپ نے دی کا یہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو آپ نے اس پوائنٹ پر رکھنے اور نائنٹی ڈگری پر مارک کر لینے جیسے یہ آپ کے پاس 90 دیگری آگیا اب اس پوائنٹ کو اس کے ساتھ آپ نے اٹھیج کرنے جوائن کر لینے ان دونوں پوائنٹس کو جوائن کرنے کے بعد یہ جو آپ کے پاس آنگل ہے یہ آپ کے پاس آنگل آف انسیڈنس ہے اور یہ آپ کے پاس آنگل آف ریفریکشن آپ نے یہ اینگلز میئر کرنے ہیں اینگلز میئر کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ جو آپ کی لائن ہے یہ آپ کی نارمل پہ آ جائے گی نارمل پہ آگئی اب یہ اینگل آپ نے میئر کرنے تقریباً کتنا بنتے ہیں اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو اس کو فردر ایکسٹینڈ کر لیں اس کے بعد دیک کو پلیس کریں نارمل پہ اور یہ آپ کے پاس آلموسٹ بن رہا ہے 34 ڈگری 34 ڈگری تو آپ نے یہاں پہ نیچے لکھنا ہے n is equal to sin i divided by sin r sin of incident angle کتنا ہمارے پاس آیا 34 ڈگری divided by reflection کے لئے آپ نے کیا کرنے ہیں آپ نے d کو اس طرح سے پلیس کرنے ہیں آپ کی یہ جو d کی لائن ہے یا آپ کی اس refracted لائن کی اوپر آنے چاہیے اس طرح سے پلیس کرنے کے بعد آپ نے یہ angle میر کرنے کی آپ کے پاس یہ کتنا بن رہا ہے extend کر لیں 90 والے کو یہ آلموسٹ آپ کے پاس بن رہا ہے 21 ڈگری sign of 21 ڈگری اب آپ نے کیا کرنے ہیں آپ نے ان کے sign کرا چیک کر لینے sign 34 ڈگری آپ کے پاس کیا ہے sign 34 ڈگری آپ کے پاس آ گیا 0.55 divided by sign 21 0.35 0.55 divided by answer آپ کے پاس یہ آ گیا جی n is equal to 1.53 refractive index ہمیشہ glass کا آپ کے پاس 1.5 کے قریب قریب آنا چاہیے 1.49 1.48 1.46 یا 1.5 آ رہا ہے تو it's mean آپ کی سب سے اچھی measurement آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے pretty calculation کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں جو آپ کے پاس یہ angles آ رہے ہیں آپ نے ان کو یہاں پہ لکھنا ہے ٹیبل پہ جیسے ہمارے پاس first reading میں angle of incidence کتنا آیا 34 ڈگری آپ اپنی measurements میں یہاں 34 ڈگری لکھیں گی sign of r میں یہاں پہ آپ کے پاس 21 ڈگری آیا sign i اس کا calculate کریں گی 0.55 sign r calculate کریں گی 0.35 اور ان کا پھر ratio لینے کے بعد آپ کے پاس یہ 1.5 آ جائے گا اسی طرح جو second reading آپ کی اس کی بھی اسی طرح سے آپ نے calculation کر کے یہاں پہ mention کرنی ہے اور end پہ جا کے آپ نے income mean calculate کرنے ہیں تینوں کو add کریں اور تین سے divide کرنے ہیں تو آپ کے پاس یہ mean reflective index آ جائے گا